کیوں ہو گیا اکمل کیوں ہو گیا اکمل کیوں ہو گیا اہت اسلام علیکم سب ویورز سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور جن دوستوں نے لائف سیشن کو جوائن کیا تھا وہ بھی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ ہو سکتا ہے لائف دیکھنے والوں نے ان سائنس پر غور نہ کیا ہو اور اس کے علاوہ ہمارے ڈی ایس ایل آر کیمرہ نے بھی واضح سائن ریکارڈ کیے اور سب ویورز سے گزارش ہے کہ اکمل بھائی کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں کہ وہ جلد سے احتیاب ہو رہے ہیں شکریہ آج ہم ایک قبرستان میں موجود ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کئی قبرستان میں ایسی جگہ ہوتی ہیں جو ہونٹڑ ہوتی ہیں قبرستان ویسے تو سب سے سیو جگہ ہے مانی جاتی ہے اور کہ وہاں پر سوائے ہمارے انسانی ذات مطلب ان کی قبروں کے علاوہ اللہ تعالی کی ذات موجود ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اللہ تعالی سب پر رحمت کرے کہنا تو نہیں چاہیے قبر کا عذاب بھی ہو رہا ہوتا ہے تو ویسے تو میں اس حق میں نہیں کہ میں مطلب قبرستان کے اندر جو ہے قبروں کی بے حرمتی کرنی یہ غلط بات ہے نہیں کرنی چاہیے اور دوسرا یہ کہ ویڈیوز قبرستان میں نہیں بنانی چاہیے اصل میں وجہ یہ ہے میرے آنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک ریال سٹوری بنائی تھی ریال سٹوری جو کہ ریال واقعہ ایک بندے کے ساتھ پیش آیا تو وہ سٹوری پڑی ہوئی ہے قبرستان کے حوالے سے جس میں وہ بندہ اس کی تھوڑی سی سٹوری میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن میں کچھ جن لوگوں نے سنی ہے دیکھی ہے وہ ویڈیو ان کو سمجھ آجائے گی یہ کون سی لوکیشن ہے کس لوکیشن کی یہ بات ہو رہی ہے یہ وہ لوکیشن ہے جہاں پر ایک ملدور ہوتا ہے وہ ایک جگہ پہ کام کرتا ہے کسی دکان پہ اور وہ رات کو لیٹ ہو جاتا ہے اور اپنے بھائیوں کی بہن بھائی یا اس کے جو گھر کے ہوتے ہیں افراد ان کے لیے بکس وغیرہ اس نے کچھ چیزیں گھر پہچانی ہوتی ہے لیٹ ہو جاتا ہے آخری رکشہ جو گاڑی یا کچھ جس پہ بھی ہو جاتا تھا وہ گاؤں کو اس کے جداتی تھی وہ چلی جاتی نکل جاتی اور وہ بندہ رات کا تائین ہوتا ہے دھند اور سردی فل اور وہ بچارہ روڑ پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس نے جانا بھی ہوتا ہے ضروری بھی ہے اور رستے میں ایک قبرستان آتا ہے بہت ہی جنجرس اس سٹوری میں ریال سٹوری میں تو وہ جو اس میں قبرستان دکھایا گیا وہ بھی ایک قبرستان ہے لیکن وہ وہ قبرستان نہیں ہے جو ریال سٹوری میں تھا آج ہم ریال سٹوری میں جو جس کی بات ہو رہی تھی جس قبرستان کی ہم ادھر آئیں میں نے ایسے وزٹ نہیں کیا ابھی ابھی تو گاری ابھی آئے ہیں ہم اور تھوڑا تھوڑی دیر یہاں بیٹھے ہیں اور اپنی سیٹ اپ تھارا کیمرہ وغیرہ سب چیزیں سیٹ کی ہیں ہم نے اور اب جو ہے ہم یہاں سے مطلب دیکھتے ہیں کچھ ٹرائی کریں گے ہمیں کیا یہاں پہ سائن ملتا ہے ریکورڈ ہوتا ہے تو یہ کیا کدھر کیا وہ کوئی کھڑا ہے دوستو اکمل بھائی کو کچھ چیز دکھائی دی ہے اس والی سائیڈ پہ اندھیرہ ہے ابھی تو کچھ اندھیرہ میں مجھے تو کچھ نظر نہیں آرہا کیا ہے کیا ہے کچھ چیز کھڑیا جیسے دیکھ لئے ہم اکمل بھائی نے کوئی چیز کہہ رہا ہے کھڑی ہے دیکھ لی ہے پتہ نہیں کیا دیکھ لی ہے میں لائٹ اشارہ نہ کری دو بس ٹھیک ہے کسی بھی میں خود دی میں نے منع کیا ہے اکمل کو کہ کوئی بھی چیز نظر ہے اس کو اشارہ نہیں کرنا آپ نے تو یہ ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے بتایا ہے جب بھی کوئی چیز آپ ایسی ایسے اب زیادہ جنات جہاں پہ ہوں بھوت وغیرہ جب بھی کوئی جنات وغیرہ ہوں ادھر آپ نے کوئی چیز مظر آجائے اس کی طرف اشارہ نہیں کرنا آپ نے یا اگر پڑھ رہے پھر آپ کر سکتے ہو اگر نہیں پڑھ رہے ایسے اشارہ نہیں کرنا کیونکہ بندہ خوف زیادہ ہو کے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ میں اپنی طرف سے دکھا رہا ہوں کیونکہ اکمل بھائی نے جیدر بھی دیکھا ہے مجھے جہاں لگا ہے یہ یہ والی سائیڈ ہے یہ اس والی سائیڈ پہ مجھے جو ہے وہ فیل ہوا ہے تو اب جو ہے ہاں پڑھ کرتے ہیں یہاں سے میں کوئی ٹنشن اور بات تو نہیں ہے ڈر رہے ہو اکمل بھائی ڈر رہے ہیں جی ابھی سے کیونکہ انہوں نے پہلے بھی یہ آئے تو ایسا وہ آپ پھر سے انہوں نے دیکھ لیا تو ڈر رہے ہیں تو میں پھر اس طرح کرتے ہیں آپ ادھر ہی بیٹھو میں اکیلا جا کے وزٹ کرتا ہوں ایک کام کرتے ہیں اور لائٹ یہ کم ہے تو گاڑی کو ہم جو ہے اس کو سٹارٹ کر دیتے ہیں تاکہ اس کی جو ہائی لائٹ ہے اس سے ہم کام چلاتے ہیں دوستو لائٹ ہم نے آن کر دی ہے کیمرہ جو ہے یہ اس کو ہم یہ نظر رکھے ہوئے یہاں پر ہم اس کو سیٹ کر دیتے ہیں کیمرہ ہمارا ریڈی ہے اور ہمیں گاڑی کیونکہ لائٹ وہ حساب سے ہماری ورک نہیں کر رہی تھی کیسے صاحب سے میں چاہیئے تو اس لئے ہم نے گاڑی کی لائٹیں آن کر دی ہیں ہمارا کیمرہ یہ ریڈی ہے یہ دوستو ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ توکتو علی اللہ اللہ یہ آپ کو میں یہ قبرستان ٹھیک ہے میں لائٹ ذرا زیادہ کر دوں آپ کو سانی ہو یہ ریڈیو ہو رہا ہوگا اللہ تعالی ان سب جتنے بھی اس ٹائم قبروں میں پڑھے ہوئے ہیں لوگ اللہ ان سب کو جنت میں جگہ دے اور جن لوگوں پہ قبر کا عذاب ہے اللہ ان سب کا قبر کا عذاب ختم کرے سب سے پہلے سب لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ دروش شریف میرے ساتھ ایک بار وہ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ محمد کم صلی اللہ ابراہیم وآلہ ابراہیم نک حمید مجید اللہ بارک اللہ محمد وآلہ محمد محمد تالہ ابراہیم نک حمید مجید تو دوستو اب جو ہے میں یہ شروع ہونے والا یہ جگہ ہے جہاں سے اب میں سٹارٹ لینے والا ہوں یہ یہ وہ جگہ ہے اب میں کسی کے کمیس نہیں پڑ پاؤں گا اب جو ہے میں صرف اس لوکیشن کی طرف جو ہے میں ٹارگٹ کروں گا اور وہ سامنے ہماری گاڑی ہے اکمل بھائی ادھر ہی ہے مجھے ان کا بھی ڈر ہے وہ ڈر نہ جائیں کیونکہ وہ ایک بار ڈر گئے ہیں تو یہ وہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ رفتہ جا رہا ہے جناب یہاں سے شروع ہو گیا اور یہ وہ آگے تک وہ وہاں تک میں اس ٹائم اکیل ہوں اور وہ مجھے کچھ چیز نہ رہا ہے استغفار 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 دوستو یہ دوستو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ برندہ جس کو چیز نظر آئی تھی یہ آپ دیکھیں یہ کیسی خوفناک اور خطرناک جگہ ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ وہ لوکیشن ہے استغفار 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 یہ وہ لوکیشن ہے استغفار 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 یا اللہ استغفر الله استغفار یو حمر راہیمی یو حمر راہیمی یو حمر راہیمی استقفال 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 دوستو مجھے میرا آگے جو ہے مجھے ایسا لگ رہا جیسے مجھے آگے نہیں جانا چاہیے مطلب میرے قدم جو ہیں وہ پیچھے کو ہو رہے ہیں کہ میں اس چانے گنا جاؤں وہ سامنے اس طرف لیکن میں کوشش کرتا ہوں پھر بھی دوستو وہ ایک لائٹ نظر آ رہی ہے سامنے وہ دربار شریف ہے اور یہ بہت ہی ہونٹڈ بتائی جاتی ہے یہ جگہ دربار شریف کی بیک سائیڈ پہ جو چیتنی بھی جگہ ہے پریشانی مجھے یہ ہو گئی ہے کہ میرا انٹرنیٹ بار بار پرابلم کر رہا ہے اور میں ابھی اس لوکیشن کی جانب جا رہا تھا ادھر آگے مزید آگے تو انٹرنیٹ جو ہے اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا لنک بند ہو گیا تو دوستو یہ جیسے کہ اب اس کو نیٹورک کا فالٹ کہوں یا کیونکہ جب لنک بند ہویا ہے تو مجھے کوئی اس جانب دکھائی دیا میں آپ کو کیمرہ اس جانب کر کے دکھاتا ہوں مجھے ایسا محسوس ہوا کوئی کھڑا ہے جیسے اس والی سائیڈ پہ میں مزید پاس مزید پاس جاتا ہوں میں کومیٹس نہیں پڑھ پا رہا ہوں اور نائی میں جو ہے اسٹا میرا مینڈ ہے اچھا میں اس جگہ پہ آیا تھا تو نیٹ جو ہے وہ بند ہو گیا تھا یہ وہ ڈینجر زون ہے ڈینجر ایریا یہ والا جس جگہ پہ میں دوستو پھر سے پھر سے انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا دوستو مجھے واپس جانا چاہیے میرا دل آگے جانے کو مطمئن نہیں ہے اتنا بہت اگر کچھ ریکار ہونا ہوا تو ہو جائے گا مجھے وہاں پہ کوئی بندہ نظر آتا ہے اس جانب کھڑا ہے اس جانب کھڑا ہے یہ جو یہ اب میں کیسے سمجھاؤں ہوں یہاں پہ کوئی نشانی بھی نہیں ہے یہ مجھ سے دس قدم دور پہ مجھے اس والی سائیڈ پہ آسے چانک کوئی نظر آتا ہے اب مجھے یہ نہیں کنفرم کہ وہ میرا سایا ہے اسی لائٹ کا یا کوئی دوستو میں واپس واپس جا رہا ہوں اب مجھے نہیں پتا کہ وہ بار بار لنک جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے مجھے وہ وہاں پہ بہت ہی جو ہے خطرناک قسم کی ایکٹیویٹی محسوس ہوئی ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اور میں وہاں سے نکلایا ہوں اور پتہ نہیں اب آپ لوگوں کو کیا محسوس ہوا ہو کچھ کہا نہیں سکتا میں کیونکہ ویڈیو ویو آپ کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی سائن میں بھی آپ کو ملا ہو اس میں مجھے کسی کے خرانے کی عواز آئی ہے جیسے کوئی ابھی میرے اوپر اٹیک کرے گا کوئی میرے اوپر حملہ کرے گا ابھی 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 ایسا محسوس ہو رہا ہے مجھے اس والے ایریا سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے میرے اوپر کوئی اٹیک کرے گا بھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے میرے اوپر کوئی اٹیک کرے گا بھی میں کوشش کرتا ہوں پھر سے پھر سے میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں وہ آنکھیں دو وہ دیکھیں وہ کوئی آنکھیں نظر آرہی ہے استغفر میری پاور کم ہو رہی ہے میری رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں میں آگے جاؤں کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آرہی کیا کروں آگے جانا چاہیے مجھے کیا کروں میں استغفر 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 مجھے دوستو وہ سوالی سائڈ پہ آنکھیں نظر آئی ہیں کسی کی کیا کروں میرے خیال میں مجھے واپس جانا چاہیے دوستو اتنا کوشش اتنی میری بہت ہے تو مزید جو ہے میں آگے نہیں جا سکتا میری پاور کم ہو رہی ہے مجھے ایسا نا محسوس ہو رہا ہے جیسے ابھی میں گر جاؤں گا اور میرے اوپر کوئی اٹیک کرے گا بھی جب میں واپس جا رہا تھا تو یہاں پر ایک شیڈو مجھے فالو کرتا ہوا پیچھے کی جانب جا رہا ہے جس کی ہائٹ بہت بڑی تھی اور یہی مجھے بار بار محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مجھے کوئی فالو کر رہا ہے جن دوستوں نے لائیو سیشن نہیں دیکھا ڈسکرپشن میں لائیو لنک موجود ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ چیز واضح لائیو ریکارڈ ہوئی ہے مجھے ابھی یہاں محسوس ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ یہاں پہ ہے کوئی نہ کوئی چیز میرے ارد گرد گھوم رہے یا کبھی ادھر کبھی ادھر کچھ نہ کچھ محسوس ہو رہا ہے مجھے یہ گدہ بھی گدے کی آواز آرہی ہے رو رہا ہے وہ کیونکہ یہ روئے اور اس کی منحوسیت ہوتی یہ بھی صحیح نہیں ہوتا اور کوئی نہ کوئی تو ہے یہاں پہ کچھ نہ کچھ مجھے واپس جانا چاہیے اکمل کے پاس اس کا بھی پتہ لون ہے وہ وہ بھی ڈر رہا ہے اس کے پاس مجھے جانا چاہیے استغفار استغفار یہاں پہ دوستوں مجھے کوئی چیز کھڑی دکھائی دیئے اس والی سائیڈ پہ اب میں کیسے آپ لوگوں کو یہ یقین درہا ہوں کہ مجھے کیا نظر آ گیا ہے مجھے کیا نظر آ گیا ہے میں اب اس پہ بات میں ابھی نہیں کر سکتا میں ابھی مجھے یہاں سے پیچھے اٹنا چاہیے کچھ دوست ہوتے ہیں ہیں کہ بھائیہ پیچھے کی اٹرے ہو اکمل 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 آپ اس جگہ پر بھی گوھر کر سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بار بار مومنٹ ہو رہی ہے کچھ لوگ اسے ڈسٹ کا نام دیں آپ ڈسٹ کے اندر گوھر کریں آپ کو ایک شیڈو گزرتا ہوا نظر آئے اس بارے میں آپ اپنی رائے کومیٹس میں دے سکتے ہیں موسیقات موسیقی اکمار میں دوستو بائی سائشیر کلوز کر رہا ہوں بدے سمیں نہیں آرہی ابھی میں کیا کروں چیز کوئی چیز تو ہے اکمار 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 وہ تو اکمار کو بتا نہیں اکمار اکمار چیز اکمار ریکارڈ سکے کمار اکمار موسیقی اکمل اٹھیار ہوشکا اکمل دوستو یہ یہ لوگہ لوگیشن تھی یہاں پہ بار 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 بند ہو رہی تھی یہاں پہ لنک بند ہو رہا تھا بار 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 انٹرنیٹ 3G بند ہو رہا ہے یہ راستہ آپ دیکھ رہیں یہ سارا کبرستان ہے اکمل اوشکر اکمل اکمل اوشکر دوستو اکمل کی طبیعت جو ہے زیادہ خراب ہے اس ٹائم اسو ہم ہوسپیٹل میں لے کر آئیں ادھر اپس کو لٹاو ہوں اکمل بھائی جو ہیں ان کو ہم لے ہیں کچھ ان کی حالت پہلے سے مجھے بہتر لگ رہی ہے لیکن یہ بات نہیں کرے بول نہیں رہے تو یہاں بھائی ان کو یار یہ ناصل میں بتانا مشکل ہو رہا ہے مجھے یہ ڈرگ ہے اچھا ہاں جی دار کیسے کیا ہے یہ جنات شاید اس نے کچھ دیکھ لیا اس طرح کا اس طرح کا اسے بزدہ کسی چیز کو اس نے دیکھا ہے اکمل بتاؤ یار کیا دیکھا کو بول یار اکمل بس یہ اس طرح یار یہ کیا بھی ٹھیک ٹھوٹے سے لو ہے اچھا یہ ٹھوٹا نہیں ہوئے ایسا نا گھبرا آگیا تو اچھا اچھا اکمل کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے اس سے جاننے کی کوشش کی کہ آخر اس نے کیا دیکھا جو وہ اتنا خوف زدہ ہو گیا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس نے بہت بڑی ہائٹ والا انسان دیکھا جس کے لمبے لمبے ہاتھ اس کے گھٹلوں سے بھی نیچے تھے اور جو گاڑی سے دس قدم دور مجھے بتایا